السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے بحثہ کے خلاف ہونے کے بعد بردین نے کچھ اور سالاروں کو اپنے ساتھ ملایا اور جب دیکھا کہ کافی بڑے بڑے سالار اس کی حمایتی ہو گئے تو اس نے بہرام شاہ کو کی معذولی کا منصوبہ پیش کر دیا اس موقع پر ایک امیر نے دو روخی سے کام لیا اس نے اس موقع کی اطلاع بہرام شاہ کو کر دی اور بہرام شاہ نے ایک نمائندہ اس وقت ان سرداروں کے اندر بھیجوا دیا جس وقت وہ بہرام شاہ کے مطالق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے بہرام شاہ کا یہ آدمی ایک اجنبی کی طرح اس مجلس مشاورت میں سرکت کی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ وہ سب باتیں سن کر واپس جا کر بہرام شاہ سے بیان کرے وہ سردار جو اندر ہی اندر بہرام شاہ سے ملا ہوا تھا اور دوسرے سرداروں کا ساتھ بھی دے رہا تھا وہ دوسرے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑا محتاط رویہ اختیار کی ہوئے تھا ہر بات پر ہاں ہاں کر کے مشوروں میں سرکت کی اور ہر بات کو کسی اور وقت کے لیے ٹالتا رہا جب یہ مجلس عروج پر تھی تو بہرام شاہ کے آدمی نے اس مجلس کی پوری تفصیل جا کر بہرام شاہ سے کہہ دی تھی بہرام شاہ اس وقت اس مجلس میں پہنچ گیا اس کے ساتھ اس کے محافظ دستے بھی تھے اور مفصیدوں کی اس جماعت کو اس نے فورا منتشر کر کے رکھ دیا اور بدر الدین کو اس نے بدائیو کا روانہ کر دیا اب بہرام شاہ الگتگین کی طرف بدر الدین سے بھی اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا ایک بار جس وقت بدر الدین بدائیو سے دہلی پہنچا اور اپنے دستراز تاج الدین سے ملا تو بہرام شاہ فوراں حرکت میں آیا اور بدر الدین کے ساتھ اس کے دستراز تاج الدین کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اب ان دونوں کے دو ساتھی باقی رہ گئے تھے ایک قاضی جلال الدین کاشانی جسے اس کے عہدے سے محروم کر دیا گیا تھا دوسرا قاضی مہارہیرہ دونوں کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر پچلوا دیا گیا تھا ان زبردست اقدام کی وجہ سے لوگوں میں سخص خوف و حراس پھیل گیا دشکری بھی بہرام شاہ سے ناراض ہو گئے نظام الملک تو پہلے ہی بہرام شاہ سے برگشتہ تھا ان حالات کو دیکھ کر اس نے عوام کو بادشاہ کے خلاف برکایا ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ بہرام شاہ کے خون کے پیاسے ہو گئے بہرام شاہ کی بدقسمتی کے ان دنوں منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ان دنوں لاہور کا حاکم ایک سخص ملک قداقش تھا قداقش کے روئی کی وجہ سے لاہور میں جو حفاظتی لشکر تھا اس میں نا اتفاقی تھی اور جب منگول حملہ ور ہوئے تو قداقش نے لشکر کے اندر نا اتفاقی دیکھ کر یہ ناستہ حرکت کی کہ آدھی رات کے وقت سالاروں کے آنکھ بچا کر بھاگ نکلا اور سیدھا دہلی پہنچا تو قداقش کے بھاگ جانے کی وجہ سے منگولوں کو کھڑی چھٹی مل گئی منگول لاہور شہر میں داخل ہوئے جی بھر کر انہوں نے لاہور شہر کو لوٹا اور برباد کیا بہت سو لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا جب بہرام شاہ کو ان حالات کی خبر پہنچی تو اس نے شاہی محل میں تمام عمرہ کو جمع کیا اور ان سے اپنی اطاعت کا جدید اقرار لیا ساتھ ہی منگولوں سے نبٹنے کے لیے سلاح مشورہ کیا آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ نظام الملک اور اس کے ایک دوسرے سالار قطب الدین حسن گوری کو لشکر دے کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے چنانچہ یہ دونوں حضرات دوسرے عمرہ کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہوئے جب لشکر دریائے بیاس کے کنارے قصبہ سلطان پور کے قریب پہنچا تو نظام الملک نے ایک ساجش تیار کی اس لیے کہ نظام الملک پہلے ہی بہرام شاہ سے ناراض تھا اپنے ساتھی عمرہ کو بہرام شاہ سے ناراض کرنے کے لیے نظام الملک نے ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا دریائے بیاس کے کنارے قیام کر کے نظام الملک نے بہرام شاہ کے نام خط لکھا خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا آپ نے جن منافق سرداروں کو میرے ساتھ روانہ کیا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت دشوار ہے یا تو آپ خود یہاں تصریف لے آئے ورنہ مجھے اجازت دے کے میں قطب الدین حسن گوری ان کے مشورے سے جو مناسب سنجھو امیروں کے ساتھ سروع کرو بہرام شاہ کی بچکسمتی کے وہاں نظام الملک کی اس ساجش کو نہ سمجھا اس نے بڑی سادگی سے نظام الملک کو جواب لکھ بھی جا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے ساتھی سردار قتل کی سزا کے مستحق ہے لیکن اس وقت ان سے تارز کرنا مناسب نہیں ہے تم ان کی خاطرداری کر کے اس مہم سے فراغت حاصل کرو اس کے بعد ان منافق پرداروں کو ان کی بدعمالیوں کی مطابق سزا دی جائے گی نظام الملک کی شاجش کامیاب ہو چکی تھی اس نے بہرام شاہ کا یہ خط اپنے سارے عمرہ کو دکھایا اور خط پر کر سارے عمرہ بہرام شاہ کے خلاف ہو گئے آخر ان باغی امیروں کو فتح ہوئی بہرام شاہ کو گرفتار کر دیا گیا کچھ عرصہ تک اسے نظر بند رکھا گیا لیکن بعد میں ان امیروں نے اندازہ لگایا کہ بہرام شاہ کسی بھی موقع پر ان کے ارادوں میں حائل ہو سکتا ہے لہٰذا آپس میں صلاح و مشوارہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا بہرام شاہ نے دو سار ڈیرھ ماہ تک حکمارانی کی بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے تین افراد ایسے تھے جو اس وقت زندان میں بند تھے ان میں سے دو سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے تھے ایک کا نام ناصر الدین اور دوسرے کا نام جلال الدین تھا تیسرا سخص سلطان شمس الدین التمش کے بڑے بیٹے رکن الدین کا بیٹا علاء الدین مشعود تھا بہرام شاہ کے مارے جانے کے بعد دیلی کے عمرہ نے ناصر الدین اور جلال الدین دونوں بھائیوں کو تو زندان ہی میں رہنے دیا علاؤدین مشعود کو جو شمس الدین التمش کا پوتا تھا اسے زندان سے نکالا اور تخت و تاج کا وارث بنا دیا علاؤدین مسعود جب بادشاہ بنا تو قطب الدین کو نائب سلطنت مقرر کیا نظام الملک کو وزارت کا وحدہ دیا گیا ملک قداقس کو جو منگولوں کے حملے کے وقت لاہور سے بھاگ کر دہلی آگیا تھا اسے امیر حاجب بنا دیا گیا اب وزیر نظام الملک دگر سارے عمرہ کو نظر انداز کر کے حکومت کے سارے کام اپنے مرضی سے چلانے لگا اس کے اس روائے سے دوسرے امیروں کو اس کی مطلق الانانی ایک آنکھ نہ بھائی اور ان سب نے مل کر نظام الملک کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ایک دن موقع پا کر نظام الملک کو قتل کر دیا اس کی جگہ نجم الدین ابو بکر کو وزیر مقرر کر دیا گیا بیاش الدین کو امیر حاجب مقرر کیا گیا اور اجمیر کا علاقہ بلبن کے سرسکردگی میں دے دیا گیا ملک تاج الدین کو بلائیو کی صوبہ داری دی گئی اسی طرح باقی علاقوں کو بھی عمرہ نے آپس میں تقسیم کر لیا اس تقسیم کا بڑا خوشگوار نتیجہ نکلا حکومت کا نظام بہترین طریقے سے چلنے لگا ریایہ کسی قدر امنوں اور اتمنان میں فیضہ میں شانسے لینے لگی علاودین مسعود نے تک نشین ہونے کے بعد جو پہلا سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں چچاؤ یعنی سلطان التمش کے دونوں بیٹے ناصر الدین اور جلال الدین کو زندان سے رہا کر دیا ناصر الدین کو شباب بہرائچ کا اور جلال الدین کو اس نے تنوج کا حاکم مقرر کیا سلطان شمش الدین التمش کے یہ دونوں بیٹے اپنے خلوص اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں اپنی نیک نامی اور اپنے انصاف کے بنا پر انتہا درجہ کے ہر دل عزیز اور مقبول ہوئے علاودین مسعود کے دور میں لخنوطی پر منگولوں نے حملہ کر دیا دراصل منگول طبت اور حضا کے راستے لخنوطی کے قریب آئے اور بہت سے علاقوں پر حملہ ور ہو کر لوٹ مار کا بازار کرم کر دیا اس وقت لخنوطی کا حاکم تغا خان تھا اس کی مدد کے لیے علاودین مسعود نے اپنے ایک اور سردار ملک کرا بیگ تیمور خوانی کو لشکر دے کر روانہ کیا تغا خان اور کرا بیگ تیمور خوانی نے منگولوں کو بترین شکست دی اور منگولوں کو واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیا لخنوطی میں قیام کے دوران کچھ معاملات میں تغا خان اور کرا بیگ میں اختلافات پیدا ہوئے جب بادشاہ علاودین مسعود کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لخنوطی کی حکومت کرا بیگ کے سپر کر دی اور تغا خان کو دیلی بھلا لیا اس کے بعد ایک بار پھر منگول پنجاب اور سندھ پر حملہ ور ہوئے یہ حملہ انہوں نے کندھار اور تالقان کی طرف سے کیا تھا پنجاب اور سندھ کی طرف بڑھتے ہوئے منگول اچ سہر کی طرف بڑھے اس کا انہوں نے محاشرہ کر لیا علاودین مسعود کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر دیا ہے تو اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاودین مسعود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دیلی سے نکل کھڑا ہوا ہے تب وہ اچ کا محاصرہ ترک کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اس وقت تک علاودین مسعود اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پہنچ چکا تھا لہٰذا منگولوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے علاودین دریائے بیاس ہی سے کامیاب اور کامران لوٹایا دیلی واپس جا کر علاودین کے کردار میں یکا یک ناغوار تبدیلیاں پیدا ہوئی شراب پینے لگا عیش و عصرت کے سوا اس کے پاس کوئی کام نہ رہا اس کے عدل و انصاب کے احساس سے شراب نوسی نے بحروم کر دیا اور اسے ظلم و ستم اور جائے دادوں کی زبطی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ رہا ان حرکات کی وجہ سے حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا اور سارے ملک میں پھشاد اور فتنہ کے دروازے کھل گئے عمرہ نے جب یہ حالات دیکھی تو انہوں نے علاودین کی مخالفت سرو کر دی اور اس کی ماسولی کا تحیہ کر لیا آخر سرکش عمرہ علاودین مسعود کے خلاف حرکت میں آئے سب سے پہلے انہوں نے علاودین مسعود کے چچا اور سلطان شمشدین الدمش کے بیٹے ناصر الدین محمود کے پاس ایک خفیہ خط بھیجا ناصر الدین محمود اس وقت بہرائچ کا حاکم تھا اور ان عمرہ نے اسے بہرائچ سے دہلی آنے کی درخواست کی ناصر الدین محمود کو جب علاودین مشعود کے ایسو عصرت اور سرابنوشی کی خبر پہنچی تو اس نے دہلی کا رخ کرنے کا تحیہ کر لیا جب اس نے عمرہ کو بھی اپنا موافق پایا تو فوراں بہرائچ سے دہلی روانہ ہوا ناصر الدین محمود جب دہلی پہنچا تو عمرہ نے علاودین مشعود کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا اور ناصر الدین کے بادشاہت کا اعلان کر دیا کچھ دنوں بعد علاودین نے عالمِ عصیری ہی میں وفات پائی سلطان شمس الدین التمش کے اولاد میں سے یہی ناصر الدین محمود سب سے عالی سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ دیانتدار اور انصاف پسند حکمران شابط ہوا دراصل سلطان شمس الدین التمش نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کا نام ناصر الدین رکھا تھا اور اس بیٹے کو اس نے لخنوتی کا حاکم مقرر کیا تھا اور اس نے لخنوتی میں انصاف اور رحمدیلی سے کام لیتے ہوئے ایک طرح سے لوگوں کو اپنا ہم نوہ بھی بنا لیا تھا لیکن اچانک اس کی وفات نے سلطان شمس الدین التمش کی گم اور دفت سے کمر توڑ کر رکھ دی تھی اس کے بعد سمس الدین التمش کے ہاں جو بیٹا پائدہ ہوا اس کا نام اس نے اپنے بڑے بیٹے ہی کے نام پر ناصر الدین محمود رکھا سلطان شمس الدین التمش نے جو توقعات اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے وابستہ کر رکھی تھی وہاں بڑا بیٹا تو پوری نہ کر سکا اس لیے کہ موت نے اسے محلت نہ دی لیکن چھوٹے بیٹے ناصر الدین یقیناً اپنے باپ کا صحیح طور پر جانشن شابط ہوا التمش نے اس ناصر الدین کے تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ دی تھی علاودین مسعود کے دور حکومت میں اسے زندان سے نکال کر بہرائچ کا حاکم مقرر کیا تو بہرائچ میں اس نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی بہت اچھا سلوک کیا جن غیر مسلموں نے بغاوتے کی انہیں کچل کر رکھ دیا اور اپنے صبحوں کے اس نے خوشحالی اور آباد کر کے رکھا بہرائچ میں اس کو انصاف اور ریایہ دوست کی کی وجہ سے بڑی شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی اور وہاں کے لوگ اس پر جانشار کرنے لگے کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے بہرائچ سے جب ناصر الدین دہلی منتقل ہوا اور اسے دہلی کا سلطان بنا گیا تو اس کی حکمرانی عدل و انصاف اور اس کی قابلیت دہلی کے عمرہ اور ریایہ پر بھی آیا ہوئی جس وقت لوگ علاودین مشعود کی سرابنوشی ظلم و ستم لا پروہی کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے سلطنت کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا عمرہ سلطنت اس کے خلاف ساجشے کرنے لگے تھے تو ایک طرح سے چاروں طرف بدنظمی کا عالم برپا ہو گیا تھا ہر کوئی اقتدار حاصل کرنے کی تغو دو میں لگا ہوا تھا ایسے میں جن عمرہ نے علاودین مشعود کی جگہ ناصر الدین محمود کو ہندوستان کا حکمران بنایا انہوں نے ایک بہت اچھا اور اندہ اقدام کیا تھا تک نشید ہونے کے بعد ناصر الدین محمود نے اپنے باپ سلطان شمش الدین التمش کی جگہ کسر سفید میں پہلا علاہ سعلق کیا ناصر الدین محمود فرما روان کی بہادری شجاعت عبادت ریاضت اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا اس کی انصاف پسندی اس کے زود و تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے کبھی شاہی خزانے سے ایک سکہ تک نہ لیا وہ اپنی ذاتی محنت سے اخراجات کے لیے رقم پیدا کرتا وہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کے دو نسکے لکھتا اور ان کے حدیعے سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اس میں گزر بسر کر لیا کرتا تھا ناصر الدین کو علماء اور صوفیہ سے بڑی عقیدت تھی وہ ان حسیوں کو بڑی عزت اور تعظیم کرتا تھا اہل ہنر اور فن کا وہ بہت قدردان اور قدر شناس تھا اور ان مرتبے کے مطابق انہیں خلات انام اور تحائف سے نوازتا رہتا تھا بہت سے شورا نے اس کی تخت نسینی کے وقت مدحیہ قشائد نظم کیے اور مناسب اور معقول انہم حاصل کیے موسیقی